اسی طرح یو اے ہی نے بھی کہا تھا ایک ملین ڈالر انہیں کام نہیں چاہیے پھر ہمارا تیل جو ادار تیل تھا وہ بھی رک گیا تھا اب ادار تیل بھی شروع ہو گیا ہے اس پر مزید بہتری بھی آئے گی اور ہمیں حوالوں سے بھی ہمیں ہماری جو مشکلات اقصاری طور پر ہیں سعودی عرب جو اے نا وہ ویس کے ساتھ بہتر کرنے میں ہماری مدد کرے گا پاکستانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ چائنا نے ہم سے گوادر پورٹ مانگا ہے اپنا نیوال بیس بنانے کے لیے اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھارت کے لیے بھی اور پورے اس ریجن کے لیے بھی جس طریقے سے چائنا نے اپنے پیر پسا رہے ہیں بھارت کے آس پاس اور فلیپینس، انڈونیشیا، ملیشیا کوئے اس سے پتا چلتا ہے چائنا کی وستارواد نیتی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو جو کہ پاکستان میڈیا بول رہا ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان نے انہیں کاؤنٹر آفر دی ہے اور پاکستان نے اس آفر کے لیے اپنا ہنٹرڈ بیلین ڈالر کا کرچ چائنا کو اتار نکلے کا ہے اب پتان اس بات میں کتنی سچ ہے یہ کیونکہ پاکستان میڈیا پہ تو بھروزہ کرنا بہت مشکل ہے مگر اگر یہ سچ بھی نکلا تو یہ پورے ریجن کے لیے بہت خطرناک بات ہو جائے گی کیونکہ چائنا ایسا ملک ہے کہ کوئی بھی وشاہش نہیں کرتا چائنا کے ساتھ اگر یہ انگلی پکڑتا ہے تو سیدھا آپ کے گردن پکڑ لے کچھ سالو بعد کافی دیش اس کے کرچ کے ٹرپ میں فز چکے ہیں جو نکل بھی نہیں سکتے افریکنٹ کنٹریز بھی ان کے جال میں فز چکی ہیں اور وہ آج بھی ان سے تڑا پریے نکلنے کے لیے اب پاکستان کو کون سمجھائے کہ خود کا ملک تو ان کا ڈوب رہے اور ساتھی ساتھ پورے ریجن کے لیے خطرہ بڑھا دیں گے چائنا کو یہاں اگر انہوں نے بھیج دے دیا تو اور آگے جا کے دیکھنے فرنٹ کیا ہوتا ہے اس خبر میں کتنی سچ چاہیے جہن دھنیواز